جون کا مہینہ دنیا بھر میں پناہ گزینوں کے مسائل کی جانب توجہ دلانے کے لیے مخصوص ہے اس وقت میانمار سے بنگلہ دیش آنے والے روہنگیا کا شمار ہمارے دور کے بدترین بہرانوں میں ہوتا ہے انسان حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ امدادی ادارے بزرگ روہنگیا پناہ گزینوں کے مدد میں ناکام رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ بہت سے بزرگ افراد بھاگ دوڑ کرنے کی سکت نہیں رکھتے اور امدادی نظام ان تک پہنچ نہیں پاتا اس کی مزید تفصیلات جانتے ہیں آج اس ریپورٹ اس کے کوکسز بازار میں کتو پالونگ دنیا کا سب سے بڑا پناہ گزین کیمپ ہے چھے لاکھ سے زائد افراد یہاں قیام پذیر ہیں جن میں زیادہ تر میانمار کے روہنگیا ہیں آس پاس کے کیمپوں کو ملا کر علاقے میں پناہ گزینوں کی کلتادہ دس لاکھ تک پہنچ جاتی ہے وہ میانمار کی فوج کے ظالمانہ حملوں اور تباتر سے ہونے والے نسلی فسادات سے بچ کر بھاگے ہیں جہاں نوجوان اپنے گاؤں پر ہونے والے حملوں سے بچ نکلنے کے قابل ہو پاتے ہیں عمر اسیدہ افراد اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں مریم خادون اپنے تین بچوں کے ہمراہ اس وقت فرار ہوئی جب میانمار کے فوجی مونگڈو ٹاؤنشپ میں ان کے گھر میں تاخل ہوئے فوجیوں نے گھروں کو آگ لگائی تو میرے والدین اندر تھے میرے والدین پانچ سال سے اپنے آپ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں جب ہم فرار ہوئے تو ہم انہیں ساتھ نہیں لاسکے جب میرے گھر کو آگ لگی تو میرے والدین کو زندہ جلا دیا گیا جو عمر اسیدہ روہنگیا پناہ گزین کیمپو تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں انہیں اور طرح کے چلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایمنیسٹی کا کہنا ہے کہ وہ اکثر بنیادی سہولیات تک رسائی حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں فلاہی کاموں کے لیے قائم زیادہ تر بنیادی دھانچہ اس تصور پر بنایا گیا ہے کہ مہاجر ترسیل کے مقام تک پانی کے مقام تک یا کیمپ کلینک تک پہنچ سکیں اور اگر آپ جسمانی طور پر بنگلہ دیش کے بہاڑوں پر قائم پناہ گزین کیمپوں میں غسل مجبور ہو چکے ہیں ہر چیز چل رہی تھی سیکیورٹی اہلکار گاؤں میں تھے وہ ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک گھروں کو آگ لگا رہے تھے میانمار حکومت کا کہنا ہے کہ پناہ گزینوں کی واپسی کے لیے حالات سازگار ہیں لیکن حکام روہنگیا کو مکمل شہریت یا گھروں کو واپس لوٹنے کی اجازت دینے سے انکاری ہیں سوال یہ ہے کہ روہنگیا کے لیے میانمار واپس آنے کے لیے صحیح وقت کیا ہے اس مقصد کے لیے میانمار میں حالات سازگار ہونے کی ضرورت ہیں تاکہ مسئلے کا حل حفاظت وقار اور طویل مدتی ہو جب تک ایسا نہیں ہوتا تب تک ایم نیسٹی کے مطابق ایک وسیع اندادی آپریشن کو بزرگ پناہ گزینوں کی مخصوص ضروریات پورا کرنے کے لیے انتظام کرنے کی ضرورت ہے ہنری ریجوال کی ریپورت کے ساتھ امان ازر ویس آف امریکہ